مدنی مدین والے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابك يا نور اللہ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں آپ کو مرحبا کہتا ہوں انشاءاللہ عزو جل اس سلسلے میں آپ کے خواب اور ان کی تعبیریں بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معتر و معمبر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے جس کا مفہوم کچھ شوں ہے کہ جو مجھ پر ایک بار دروت پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے دس درجات کو بلند فرماتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کالر اپنا کیا خواب بیان کر رہے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب کی تعبیر معلوم کرنی تھی ایک اسلام بھائی کی والدہ حموماً خواب میں یہ دیکھتی تھی یہ درخ سے کیریہ جو ہے وہ توڑ لی ہیں اب کچھ دنوں پہلے انہوں نے صبح کے وقت فجر کی نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد یہ خواب دیکھا کہ کوئی شخص درخ سے جو ہے وہ کیریہ توڑ لائے وہ کیریہ توڑ کر انہوں نے والدہ کو اسلامی کی والدہ کو جد دیں تو وہ انہوں نے نئے لی اب جب ان کا بیٹا آیا تو اس نے درخ سے توڑا جب اس نے درخ سے توڑ کر اس نے عام توڑ کے درخ سے دیا اب ان کی والدہ نے جب عام کو چکھا تو وہ میٹھا تھا تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ یہ تو عام ہے اور یہ میٹھا ہے اس کے بارے میں وہ تعبیر اچھا فرما دیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیرہ تا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عام کا موسم ہے اور خواب میں کیریہ نظر آ رہی ہیں عام نظر آ رہی ہیں کیا بات ہے بڑے حالات اور واقعات سے مناسب یہ خواب دیکھا ہے تو اگر تو ایسا معاملہ ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات جو ہے وہ عورتیں کوئی اچار کے اندر کیری استعمال ہوتی ہے اور بھی کاموں کے اندر گھر میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اگر اس طرح کا معاملہ ہے کہ دلچسپی ہے کسی چیز کی طرف اور اس کی طرف بہت زیادہ خیارات مائل ہوتے ہیں اور وہی چیز خواب کے اندر نظر آ گئی جیسے کہ عام کے سیزن میں عام دیکھ لیا تربوز کے سیزن میں تربوز دیکھ لیا اسی طرح اور کسی پھل سے متعلق دیکھا یا اس کا وہی کام کاج ہے مثال ہے کوئی عام بیچنے والا ہی رات کے اندر خواب کے اندر بھی عام بیچتا وہ اپنے آپ کو دیکھے تو ایسے جو خواب ہوتے ان کی تعبیر نہیں ہوا کرتی کیونکہ وہ انسان کے خیالات سے متعلق ہوتے ہیں عمومی طور پر جو چیزیں بندہ دن میں کرتا ہے جن خیالات کے اندر مگن ہوتا ہے وہی چیزیں خواب کے اندر نظر آ جاتی ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے اور بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں کوئی گاڑیاں بیچنے والا ہے تو خواب کے اندر وہ اس کو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں ٹریفک پولیس والا ہے تو اس کو اپنے چاروں طرف جو ہے وہ بکسرت گاڑیاں نظر آ رہی ہیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں کروس ہو رہی ہیں تو اب اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں تو وہ ایک خوابوں کی قسم ہے پوری اور بڑی تعداد اس کی زیادہ ہوتی ہے عموماً اس طرح کی چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی ویسے متلقاً اگر سیزن نہیں تھا اور ان دنوں میں خواب دیکھا اور میٹھا عام دیکھا کھایا اس کو تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے اور پھلوں میں ایک بڑا ہی نمائی مقام حاصل ہے عام کو اور اگر عام کھایا اور وہ میٹھا تھا تو یہ تعبیری اعتبار سے اچھا ہے خیر کی علامت ہے اچھائی کی علامت ہوا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان اسلامی بھائی کی والدہ کے حق میں ان خوابوں کو بہتر فرمائے اور جو ان کے حق میں بہتر ہو وہ انہیں عطا فرمائے نیکس کال کی جانے پڑھتے حضور ارض یہ ہے کہ خواب میں گئے آئے اور وہ مارنے کی کوشش کرے اور کوئی اپنا قریبی بھائی یا قزن یا والد اس کو روکے اس کی تعبیر بتا دیں کہ کیا اس کا افیکٹ ہوتا ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ انشاءاللہ ارس کرتا ہوں ایک اور کال دے دیں جرنہ محمد شفیق ہے میں سعودیرہ سے بات کر رہا ہوں خواب میں اکثر گندہ پانی دیکھتے ہیں اور مقصان ہوتا ہے بہت انشاءاللہ جی گائے کا مارنا پہلے جو ہمارے کالر تھے انہوں نے بیان کیا تو یہ اگر کسی نے خواب کے اندر دیکھا ہے تو یہ رزق کے معاملے میں آزمائش کی علامت ہے ہو سکتا ہے ان دنوں ان کا کاروبار تھنڈا ہو یا کاروبار کرتے ہیں یا کام کاج کرتے ہیں تو جو بھی ان کا انکم کا ذریعہ ہے جو بھی کمانے کا طریقہ کار ہے اس میں ہو سکتا ہے انہیں کسی طرح کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رزق کے حلال میں برکت کے لئے دعا کیجئے تعویزات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے رزق میں وسعت کے لئے رزق میں آسانی کے لئے جو تعویز دیا جاتا ہے اب وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح سے اور جو رزق میں تنگی کے اسباب ہیں کہ ان ان وجوہات کی بنا پر بندے کا رزق جو ہے وہ تنگ ہو سکتا ہے بہت ساری اس طرح کے آمال ہوتے ہیں گناہوں کی کسرت کی وجہ سے بھی رزق میں تنگی ہوتی ہے اور بھی اس کے اسباب ہیں تو انشاءاللہ زودل ان کے طرف غور کریں گے اور ان اسباب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے کرم سے رزق میں وسعت حاصل ہوگی مکتبت المدینہ کا رسالہ بھی حاصل کر لیجئے تنگ دستی کے اسباب تو بڑا ہی پیارا رسالہ ہے اور شاید ہر ناظر کے لئے بڑی ہی دلچسپی کا باعث ہو کہ ہر شخص ہم میں سے رزق میں وسعت چاہتا ہے ظاہر ہے کہ کوئی بھی تنگی نہیں چاہے گا اور اگر اور لیڈی وہ کماتا ہے تو وہ چاہے گا کہ میرے رزق کے اندر میری آمدنی کے اندر مزید وسعت ہو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے تو اب وہ کونسے اسباب ہیں وہ کونسی وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر بندے کا رزق تنگ ہو جاتا ہے ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے لاکھوں کماتے ہیں لاکھوں آتے ہیں لیکن ایسے چلے جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا گھر میں برکت نہیں ہے تو ان اسباب کو اگر ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عزوزل ہمارے رزق میں وسعت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مزید شامل حال ہوگی تو مکتبت المدینہ سے یہ رسالہ حاصل کر لیجئے اور جو رزق میں جس کے بظاہر تنگی نہ بھی ہو تو اسے بھی یہ حاصل کر کے پڑھ لینا چاہئے تاکہ آئندہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ درپیش ہو تو بندہ اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے اور وہ ہمارے ناظرین کہ جو مکتبت المدینہ تک نہیں جا سکتے ان کے علاقے میں مکتبہ نہیں ہے دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہوئی ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ وزٹ کر لیجئے وہاں سے انشاءاللہ عزوزل آپ کو یہ رسالہ میسر ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہر مسلمان کے رسق میں وسعت عطا فرمائے نیکیاں کرنا تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا یہ رسق میں برکت کا بہترین ذریعہ ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اب تو ماشاءاللہ عزوزل رمضان و مبارک کی آمد آمد ہے ویسے ہی نیکیوں کا جذبہ مزید بڑھ جاتا ہے تو مدنی قافلے میں سفر اختیار کر لیجئے مدنی نامات پر عمل کیجئے انشاءاللہ عزوزل نیک بننے کا موقع ملے گا اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کریں گے اور زمنان انشاءاللہ عزوزل رسق میں وسعت بیماریوں سے تنگ دستیوں سے بچنے کا بھی ضرور یہ ذریعہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں سعادت خیر عطا فرمائے اچھا دوسری جو کال تھی گندہ پانی دیکھتے ہیں اور پریشان اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ اچھا نہیں ہوتا تعبیری اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کی رحم میں کچھ صدقہ کر دیجئے کچھ خیرات کر دیجئے اور یہ دعا کیجئے کہ یا اللہ عزوزل مجھے اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرما تو انشاءاللہ عزوزل اس خواب کا برا اثر آپ تک نہ پہنچے گا آپ کے لئے حفاظت کا سامان ہوگا مزید کول کے جانے پڑھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر میرے والد صاحب چار میرے تعلق ہوتے ہو گئے میری میسیز نے خواب آئی ہے خواب چیز دیکھ دینے انہاں دے ان پہ نا گبار دے مکی جی دیکھ دی اور صافکار دن پہ چھا اللہ تبارک و تعالی ان کی بخش فرمائے مغفرت فرمائے ہر مسلمان کی ہر عاشق رسول کی قبر کو منور فرمائے آسانی آتا فرمائے البتہ جو آپ نے بیان کیا اس کے حوالے سے یہ عرض ہے کہ ان کے لئے آپ اس سالِ ثواب کریں دعا کریں انشاءاللہ ان کے لئے باعث برکت ہوگا باعث خیر ہوگا نیکس کول سنائیں پوچھ رہا تھا کہ میرے بچے نہیں ہیں نو سال ہوگے جائے دیگا بچے بار بار خواب میں دیکھتا ہوں بچے خواب میں دیکھتے ہیں بار بار بچے خواب میں دیکھتے ہیں نو سال ہوگے ہیں اولاد نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولادِ نرینہ آتا فرمائے اب دیکھیں یہ کہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کی خواہش ہوتی ہے وہ اس کو خیالات کے اندر ہوتی ہے جو چیز خیالات کے اندر ہوتی ہے وہ خواب کے اندر بھی نظر آتی ہے تو ظاہر ہے انسان کی خواہش ہوتی ہے آپ بھی سوچتے ہوں گے دعائیں بھی کرتے ہوں گے کرواتے بھی ہوں گے یا اللہ مجھے اولاد اتا فرمائے ظاہر ہے اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے اور سچی بات یہ ہے کہ جس کی اولاد نہ ہو اسے حقیقی طور پر اولاد کی نعمت کا احساس ہو سکتا ہے تو اب وہی چیز آپ کو خواب کے اندر نظر آتی ہے تو یہ ایک اموم حالہ سے متعلق ہے تعبیری اعتبار سے اس کی کوئی وضاعت بیان نہیں کی جا سکے گی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد اتا فرمائے ایسی اولاد جو نیک ہو صالح ہو آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے آپ کے لیے باعث برکت ہو نیکس کول سنائیں سر دیکھیں یہ میری میسیس کو خواب آیا صحیح دیکھیں انہوں نے جو صبح صبح آزام کے تیم دیکھا جو سورج دیکھا سورج ملکی آیا گیا پھر سورج کو آب لگی اس کے بعد اس نے شام دیکھا توکتا ہوا شام جب توکتا ہوا دیکھا اس میں سے بچہ دیکھا اس نے لکھتا ہوا جو آپ نے جو خواب بیان کیا ہے سورج دیکھا اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے نیچے آگیا تو یہ معاملات جو ہے وہ اچھے نہیں ہوتے خاص طور پر سورج کو اس انداز پر دیکھنا یہ اس علاقے میں کسی آزمائش کی دلیل ہوتی ہے علامت ہوتی ہے تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں ہر طرح کے آزمائش سے کسی بھی مصیبت سے محفوظ فرما اور خاص طور پر اگر کسی علاقے کے اندر اس طرح کا معاملہ ہو تو اس علاقے کے لوگوں کو چاہیے کہ مل کر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت بجال ہے مثال کے طور پر جمع ہو گئے دعا کر لی کوئی بھی اس طرح کا ذکر و عذکار کا سلسلہ کیا پھر ربزہ و جل کے بارگاہ میں دعا کی تو خاص اس نیت سے کوئی بھی ایسا نیک عمل کریں سب مل کر کریں تو بہت باعث برکت ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل کسی بھی آزمائی سے محفوظ رہیں گے اور آج کا جو مدرنگ گلستہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ بھی سورج سے متعلق ہے کہ سورج کا خواب میں دیکھنا کیسا گلستہ بھی لگے آتو دکھائی دیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل جب پلٹ کر واپس آئیں گے تو آپ کے مزید کالز کو شاملے سلسلہ کریں گے پہلے بڑھتے ہیں مدرنگ گلستہ کی جانب کہ سورج کو خواب میں دیکھنا کیسا آئیے ایک پیاری سی بات آپ کو بتاتا ہوں ایک صاحب مزید نبی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ ان کی مدرنی منی بھی تھی تو اپنی مدنی منی کو بتانے لگے دیکھو بیٹا یہ سورج نکلے گا اور جیسی سورج نکلے گا تو اس کی پہلی کرن گمبد خضرہ پہ پڑے گی اور وہاں سے وہ روشنی حاصل کرے گا پھر پوری دنیا کو سہراب کرے گا سورج ایک ہی ہے اگر یہاں پر آپ کو سورج نظر آ رہا ہے تو یہی سورج مدینے میں بھی جگ مگا رہا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جب گرمی ہو رہی ہو یا گرمیوں کے دن ہے جب گرمی لگ رہی ہو تو تھوڑا یہ تصبر کر لیں تو تسکین ہو جائے گی کہ دیکھ لو دھوپ مدینے کا پتہ دیتی ہے دیکھ لو دھوپ مدینے کا پتہ دیتی ہے عشق والوں کو تو گرمی بھی مزہ دیتی ہے کیونکہ سورج کی ہر ایک کرن روزانہ خوب دیواریں مدینہ کا مزہ لیتی ہے اصل بھائی یہی بات معلوم کرنا چاہیں گے اگر یہ سورج ہمارے خواب میں نظر آ جائے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی سورج کا خواب میں دیکھنا بادشاہ کی علامت ہے خلیفہ کی علامت ہے اور والد کی یعنی باپ کی بھی یہ علامت ہے صاحب منصب اور منزل شخص کی یہ علامت قرار دیا جاتا ہے تو جو شخص خواب کے اندر سورج کو دیکھے تو اس کی تعبیر میں خلیفہ بادشاہ صاحب منصب شخص کسی بڑے آدمی یا اس کے اپنے والد کی تعبیر لی جائے گی مطلب کیا تعبیر یہ لی جائے گی اس سے مالی صاحب جیسے یعنی اگر اس کے ساتھ کوئی تعلق اس کا ظاہر ہوتا ہے تو اس کا والد کے ساتھ کوئی تعلق ظاہر ہوگا بادشاہ کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا خلیفہ کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا تو وہ پھر خواب کی تفصیل کے مطابق اس کی تعبیر بیان کی جاتی ہے اچھا جی درہا پیچھے یہ مندر دیکھیں یہ سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے آہا روشنی ہوتی جا رہی ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے اوپر یہ سورج جو ہے مکمل کلو ہو گیا اور روشنی ہی روشنی ہے اچھا یہی کوئی منظر دیکھتا ہے کہ خواب میں کہ گھر میں سے سورج طلوع ہو رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوں گی یہ بھی اچھی تعبیر ہے اس کی کہ کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں سورج طلوع ہوتا ہے تو اگر وہ علم سے شغف رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کثیر علم عطا فرمائے گا ورنہ یہ رزق میں وسط کی بھی علامت ہے اور مال و منفیت ملنے کی دلیل ہوتی ہے تو جو شخص گھر میں سے سورج کو طلوع ہوتا ہوا دیکھے تو تعبیری اعتبار سے یہ اس کے حق میں بہتر قرار دیا جاتا ہے اچھا جی ایک منظر دیکھیں یہ سورج جو ہے مشرق سے نکل رہا ہے طلوع ہو رہا ہے ایک تو یہ منظر ہے اچھا ایک اور منظر ملائدہ فرمائے یہ مغرب میں جو ہے یہ غروب ہو رہا ہے اگر کوئی بندہ خواب میں الٹا منظر دیکھتا ہے کہ مغرب سے نکل رہا ہے اور مشرق میں ڈوب رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی جب آپ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا یہ کسی چھپی ہوئی بات کا عجیب و غریب بات کا ظاہر ہونا ہے اب یہ اس شخص کے اعتبار سے مختلف ہوگا کہ اس کے سامنے کوئی اچھمبے کی بات ظاہر ہوگی کوئی حیران کن بات ظاہر ہوگی یا کوئی ایسی بات ظاہر ہوگی کہ جو راز کی چیز تھی لیکن اچانت جو ہے وہ ظاہر ہو گئی اور لوگوں پر اعیان ہو گئی تو مغرب سے سورج کا طلوع ہونا اس کی جو مختلف تعبیریں ہیں وہ دیکھنے والے کے حق میں اچھی نہیں بتائی جاتی تو بھائی خواب میں اگر منظر نظر آئے تو مشرق سے ہی نکلے مغرب میں غروب ہو جائے اچھا کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کے سینے سے یا پیٹ سے جو ہے سورج طلوع ہو رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی سینے یا پیٹ پر سورج کا طلوع ہونا یہ تعبیری اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا اور اس کی جو تعبیر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص کسی مرض میں مبتلا ہوگا کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہوگا تو اگر کوئی اس طرح کا منظر دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ جاگنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرے کچھ صدقہ کر دے کچھ خیرات کر دے تاکہ اگر کوئی بیماری وغیرہ کا سلسلہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس سے اس کی حفاظت فرمائے مدنی چینل کے ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کا رنگ کونسا ہے چلیں آئیے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے جب یہ نکل رہا ہے تو اس کا رنگ کیسا ہے اچھا یہ تھوڑا سا اور مزید اوپر گیا تو رنگ تبدیل ہوا اس کا پھر اور مزید اوپر گیا تو مزید رنگ اس کا تبدیل ہو گیا پھر این جو ہے سر کے اوپر ہے اب اس کا رنگ جو ہے کچھ اور ہے اچھا یہی منظر خواب میں دیکھتے ہیں کہ سورج کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے مختلف رنگ بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی جو ہم نے مناظر دیکھے سورج اب طلوع ہوتا ہے تو اس میں روشنی کم ہوتی ہے کچھ دیر کے لئے نظر بھی جمعنا ممکن ہوتا ہے پھر اس کے بعد جیسے جیسے یہ طلوع ہونے کے بعد اوپر کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کی رنگت میں بھی فرق آتا چلا جاتا ہے تو یہ تو ایک نورمل سورج کا دیکھنا ہوا لیکن اگر کوئی شخص اس حال میں دیکھے کہ سورج سر پر ہے اور اس وقت اس کا رنگ جو ہے وہ زرد نہیں ہوتا لیکن وہ اس وقت اس کا رنگ جو ہے وہ زرد دیکھے بدلہ ہوا دیکھے تو یہ تعبیر اعتبار سے کسی مصیبت یا آزمائش کی بیماری وغیرہ کی علامت ہوتی ہے تو اگر کچھ شخص اس طرح کا منظر دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آفیت کے لئے دعا کرے یہ منظر دیکھئے یہ بھی سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ روشن ہے اور اب جو ہے اس کو گہن لگنا شروع ہوا اور جو ہے وہ اب کچھ اندھیرہ سا چھا رہا ہے یہ اندھیرہ ہو گیا یہ سورج گہن ہو گیا اگر کچھ شخص یہی دیکھتا ہے کہ سورج کو گہن لگاوائے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی یہ سورج کو گہن لگنا بہت سارے ناظرین نے یہ منظر دیکھا بھی ہوگا لیکن تعبیر کے اعتبار سے اس کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا یہ کسی بڑے حادثے کی علامت ہوتی ہے جسے علاقے کے اندر خواب دیکھنے والا سورج گہن کا منظر دیکھتا ہے تو اس علاقے والوں کو کوئی بڑا حادثہ کوئی مشکل کوئی آفت جو ہے وہ درپیش ہو سکتی ہے اس کا خواب میں دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے یہ دیکھئے یہ سورج ارے آپ کے بالکل قدموں کے پاس ہے اب آپ کے بھی قدموں کے پاس ہے ارے میرے پاس دی سورج دیکھ رہے ہیں آپ اچھے یہی منظر اگر خواب میں نظر آتا ہے یہ ہے نہیں ہے تو آپ کو ایسی نظر آرہا ہے اگر یہ منظر خواب میں نظر آتا ہے کہ قدموں سے سورج جو ہے طلوع ہو رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی قدموں کے پاس سے سورج کا طلوع ہوتے ہوئے خواب کے اندر دیکھنا کثیر ذراعات ملنے کے علامت ہے اللہ تبارک وطالعہ اس شخص کے رزق میں وسط عطا فرمائے گا اس کو کثیر ذراعات جو ہے وہ حاصل ہوگی تعبیر اعتبار سے یہ بڑا اچھا ہے جی مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا کہ سورج کا خواب میں دیکھنا کیسا اس کے مختلف پہلوں کو ہم نے بیان کیا آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے دلچسپی کا بھی باعث ہوتا ہے تو اس طرح کی تعبیریں جو ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں بڑھتے ہیں اب آپ کی مزید کالز کی جانب جی سنائیے جی مدینہ محمدہ سے محمد امین ارس کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جنگل میں جو ہے نام پول توڑ رہا ہوں تینیوں کے ساتھ تینیوں میں چھوٹ چھوٹی مختلف رنگوں کے پول ہیں ییلو بھی ہیں وائٹ بھی ہیں اور دوسرے دنگ بھی ہیں مختلف طرح کے پول ہے اور میں تینی ہاتھ میں پکڑتا جا رہا ہوں ٹھیک ہے مختلف قسم کے آپ نے پھول بیان کیے دراصل مختلف پھولوں کی مختلف تعبیرات ہیں گلاب کا پھول ہے اس کی تعبیر جدہ ہے موٹیے کے پھول ہے اس کی تعبیر جدہ ہے کمل کا پھول ہے اس کی تعبیر جدہ ہے تو اب ایک جنرلی آپ نے مختلف پھولوں کا ذکر کیا تو اگر آپ کو ان کے نام یاد ہوں کہ کس کس طرح کا پھول آپ نے دیکھا کہ جس کو آپ توڑ رہے ہیں اور ٹہنی آپ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ اس کی تعبیر جو ہے وہ بیان کی جا سکے گی پھولوں میں سے ہم نے دو پھولوں سے متعلق مدنگ گلدستہ جو ہے وہ آپ کو دکھایا تھا انشاءاللہ زوزل مزید بھی بنانے کی نیت ہے گلاب کا بنایا تھا اور شاید کمل کا ایک مدنگ گلدستہ نے بنا کر مدنی چینل کے ناظرین کو دکھایا تھا بہرحال اس طرح کے خواب میں ایک جنرلی ایک چیز آپ نے دیکھا تو ہو سکتا ہے آپ کی ہو بھی ہو یا پھول آپ کو پسند ہو ورنہ یہ ہے کہ کسی خاص پھول کو اگر آپ نے خواب میں دیکھا اور اس کو آپ سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ کس طرح کا وہ کس چیز کا پھول تھا تو انشاءاللہ اس سے متعلق آپ کو مدنی پھول جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین و دنیا کی بھلائیں آتا فرمائے مزید کول کے جانے پڑھتے ہیں بھائی کا انتقال ہو گیا اور خواب کے اندر دیکھا کہ ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ گائے کے پائے میں سے خون آ رہا ہے گائے کے پائے میں سے خون نکل رہا ہے انشاءاللہ جو ہمارا پہلے اسلام بھائی تھے جنہوں نے اپنے بچوں کی امی کا خواب بیان کیا کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا اور خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہے ہیں ایک بات تو اس کے اندر واضح ہے کہ یہ ایک اچھی علامت ہے فود شدہ کا اس طرح سے زیارے کے مٹھائی کھانا کھلانا ایک خوشی کی بات ہوتی ہے ایک اچھی بات ہوتی ہے تو انشاءاللہ زوازل وہ خیریت سے ہوں گے آفیت سے ہوں گے اور بہن ہیں بھائی ہیں آپس میں محبت ہوتی ہے اور بڑا ایک قریبی تعلق ہوتا ہے تحائف کے لیندین کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ رہتا ہے تو وہی چیز ان کو خواب کے اندر بھی نظر آگئی تو تعبیری اعتبار سے اس میں یہ عرض کروں گا کہ اچھا ہے اپنے بھائی کے لئے مزید اسالے ثواب کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان پر مزید رحمت ہوگی مزید کرم ہوگا البتہ اس طرح سے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا یہ مردے کی اچھی قیفیت کی علامت ہے مزید اسالے ثواب کریں گے مزید دعا کریں گے نیک عامال کر کے اس کا ثواب اپنے بھائی کو پہنچا دیں گے تو انشاءاللہ عزوزل اس کے مزید جو ہے وہ برکتیں ظاہر ہوں گی جو دوسرا خواب بیان کیا ہے تو وہ بے رب سا نامکمل سا خواب ہے تو اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی نیکس کال سنائیے بیٹی خواب میں گود میں اٹھائی ہوئی ہے اچھا تو ماں کا تو کامی بچوں کو اٹھانا ہے رات دن جو ہے وہ ایک ڈیوٹی ہوتی ہے ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو گود میں اٹھاتی ہے اور وہی چیز خواب کے اندر نظر آ گئی تو ایک عمومی گھرے لو حالات سے متعلق یہ خواب ہے اور عورت ہے ظاہر ہے تو اس کو اس طرح کی چیز نظر آئے تو دن بھر میں یہ سینکڑوں مرتبہ کام کرنا پڑتا ہے مبالغتن عرض کروں تو تو اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی نیکس کال سنائیے میں باول کو ستاکھ کر رہا ہوں موازہ ستاکھ کر رہا ہوں پسر بابی دیکھتی ہے دو نانگ ہیں تو ایک کو دودھ ڈال دی ایک کو نہیں ڈال دی دو نانگ نانگ کا ہے غالباً سامپ کو سرائکی میں نانگ کہتے ہیں اور باولپور سے کال تھی اس علاقے میں ایک بڑی تعداد میں سرائکی بولنے والے بھی رہتے ہیں تو غالباً نانگ وہی لفظ جو انہوں نے استعمال کیا ہوگا تو سامپ کا خواب میں دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا دشمن کی علامت ہوتی ہے اور اس کو دودھ پلانا گویا کہ اس کے ساتھ ایسا فیل کرنا ہے جو اس کو مزید تقویت کا باعث ہو اس کے لئے اور والی سام نے کہا کہ اس کو پلایا ہے اس کو کیوں نہیں پلایا تو یہ ایک ایسا خواب ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی اپنے دشمن کے ساتھ ایسا قرب اختیار کرتا ہے جو اس کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے تو انہیں غور کرنا چاہئے اب دوست اور دشمن کی کیا تفصیل ہے کون دوست ہے کون دشمن ہے ضروری نہیں کہ دشمن وہی ہو کہ جو ہماری جان کے در پائے ہے اور ہمیں قتل کی دھمکی دیتا ہے اور ہمیں مارنے کے لئے دوڑتا ہے یا ہمارا کوئی مالی نقصان کرتا ہے سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بری راہ پر چلانے والا لگانے والا بھی ہمارا دشمن ہے بلکہ جو دین کا نقصان کرتا ہو وہ دنیاوی نقصان کرنے والے سے بھی بڑا دشمن ہے تو سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے تو غور کریں اگر واقعی کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ جانی دشمنی ہے یا ظاہر ہے دشمنی تو اس میں احتیاط برتی جائے اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو جو میں نے دوسرا پہلو عرض کیا ہے اس اعتبار سے غور کریں کسی ایسے شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو نہیں کسی ایسے شخص کے ساتھ تو معاملہ نہیں کہ جو گناہ کے راہ پر لگاتا ہو دین سے دور کرنے کا باعث بنتا ہو سنتوں سے دور کرنے کا باعث بنتا ہو جی ہاں بعض اوقات بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے دوست کی وجہ سے کرتے ہیں اس کے مشورے کی وجہ سے کرتے ہیں اکیلا ہوتا ہے تو بندہ وہ گناہ نہیں کرتا دوست کے ساتھ ہیں تو چلو بھئی اب اس گناہ کے اندر آگے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیت دوست بنانے کی توفیق عطا فرمائے تو دونوں پہلوں پر غور کر لیجئے اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں دعا بھی کیجئے کہ ہمیں ہر طرح کے دشمن سے محفوظ فرمائے خواہ وہ ہمارے دین کا دشمن ہو یا ہماری دنیا کا دشمن ہو پناہ مانگیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اور غور کیجئے اپنے عمال پر اپنی صحبت پر اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں پر جن کے ساتھ ہم اچھا برطاؤ کرتے ہیں یہاں تک کہ ہمیں روایتوں میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ تمہارا کھانا پر ہزگار لوگ کھائیں اور اس کے بارے میں علماء نے بڑی پیاری بات اشارت فرمائی ہے کہ ظاہرہ کے کھانا تقویت کا باعث ہوتا ہے کسی کو آپ مضبوط کرتے ہیں جسمانی طور پر اس کو توانائی جو ہے وہ پہنچائی جاتی ہے تو اگر آپ کسی کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ پرہزگار کو کھانا کھلایا جائے آپ کی بھلائی کے وہ زیادہ مستحق ہوتے ہیں علماء کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ سواب ملے گا اسی طرح جو ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم جس کے خیرخواہی کر رہے ہیں تو اس کے اندر نتیجہ ہمیں کیا ظاہر ہوگا یقیناً آپ اپنے جان کے دشمن کو کبھی بھی کسی بھی اس طرح سے معاملت نہیں کریں گے کہ وہ آپ کی دشمنی کے اندر مزید بڑھے اور آپ کو مزید مقصان پہنچائے تو ایک ایسا شخص جو ہمارے دین کا دشمن ہے ہمارے نیکیوں کے راستے سے ہمیں دور کرتا ہے تو اب اس کے ساتھ ہم اپنے معاملات رکھیں اس کے ساتھ ہم اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں بری صحبت اختیار کریں تو یہ بہت زیادہ نقصان دے بات ہے تو اللہ تعالیٰ جن کا یہ خواب ہے انہیں بھی محفوظ رکھیں ہر مسلمان کو محفوظ رکھیں اور ہم سب کو اچھی صحبت اختیار کرنے اور حقیقی طور پر ہمارا دوست کون اور دشمن کون اس بات کی خیال لکھنے کی توفیق عطا فرمائیں نیکس کول کے جانے بڑھتے ہیں ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا خواب ہے سبزے کا خواب کے اندر دیکھنا خیر و بھلائی اور برکت کی علامت ہوتی ہے سبز رنگ ویسے ہی بڑا ہی پیارا ہے اس لئے ہم اس رنگ سے محبت بھی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مزا شریف کا گمبد ہے وہ بھی سبز رنگ کا ہے تو بڑا ہی پیارا یہ خواب ہے سبزے کا دیکھنا مشرق کے جانب انہوں نے بیان کیا اور خوشبو بھی انہوں نے دیکھی تو اچھی علامت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی نعمت ملے گی کام اٹکا ہوا تو انشاءاللہ زوجل وہ ہو جائے گا اسی طرح اگر کسی مشکل کے اندر تھا جس شخص نے یہ خواب دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس مشکل سے نجات عطا فرمائے گا اچھا خواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجال آئیے نیکس کالز کی جانب بڑھتے ہیں و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام حسن اور میرا سوال یہ ہے کہ صرف کیا خواب شیطانی وسوسوں کے طور پر بھی آتے ہیں کیونکہ میں نماز تبھی اتمام کرتا ہوں سونے سے پہلے ذکر الہی کا بھی لیکن اثر اوقات مجھے بے مانی یا پہنچ خواب آتے ہیں تو کیا خوابوں کا آنا شیطانی وسوسوں سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ جب میں زیادہ ذکر الہی کا کرتا ہوں سونے سے پہلے تو اس رات مجھے مجھے زیادہ بے مانی یا پہنچ خواب آجاتا ہے بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے جی ہاں جس طرح جاکتے ہوئے شیطان ہمیں وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے ہمیں پریشان کرتا ہے ترہ ترہ کے وسوسے دیتا ہے اس کی بڑی ایک تفصیل ہے کسی کو نماز سے متعلق وسوسے آتے ہیں تو کسی کو وضو کے وقت وسوسے آتے ہیں تو کسی کو ویسے ہی وسوسے آتے ہیں مازاللہ بعض وقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں انبیاء کے بارے میں صحابہ کے بارے میں نہ جانے کیسے کیسے وسوسے آتے ہیں تو اسی طرح سے جب بندہ سو جاتا ہے اب اس کے جو ظاہری حواس ہیں تو وہ کام کرنا کم کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں بندہ جس طرح جاکتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس طرح سے سوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہوتا اسی طرح بندہ چکھ نہیں رہا ہوتا بندہ اور کام کاج نہیں کر رہا ہوتا تو جو اس کے باطنی ہواس ہیں وہ پھر ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو شیطان جس طرح سے جاگتے ہوئے وسوسے ڈالتا ہے اسی طرح سے سونے کی حالت میں بھی اس کو یہ قدرت حاصل ہے اس کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ بندے کے خیالات میں مخل ہوتا ہے اور خواب کے اندر بھی اس کا عمل دخل ہوتا ہے اور جو کیفیت آپ نے بیان کی یہ تو بہت زیادہ واضح اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے اور جس دن آپ زیادہ ذکرِ الٰہی کرتے ہیں اس دن زیادہ برے خواب نظر آتے ہیں یعنی پریشان کن خواب نظر آتے ہیں تو یہ شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں اس میں ہی میں یہ ارس کروں گا کہ ہمت نہ ہاریے اور جس طرح جاکتے ہوئے ہم شیطان کے وسوسوں کے وجہ سے عبادت کو نہیں چھوڑتے کوئی بھی وسوسہ آ جائے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ آپ وضو میں وسوسے آ رہے ہیں تو وضو کو تر کر دے نماز میں وسوسے آ رہے ہیں تو نماز کو تر کر دے ورنہ تو شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا کہ اس کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ بندے کو عبادت سے دور کرے تو اسی طرح سے آپ سونے سے پہلے جو ذکر و اذکار کرتے ہیں جو آپ وضائف پڑھتے ہیں جو بھی آپ نیک عامال کرتے ہیں انہیں جاری رکھئے بلکہ مزید اضافہ کر دیجئے کہ اس سے شیطان کو اور تکلیف ہوگی لیکن اس کے ساتھ ایک اور وضائفہ بھی ایڈ کر لیجئے جو بطور خاص اسی لیے ہے کہ اگر کسی کو برے خواب کسرہ سے نظر آتے ہوں ڈراؤنے خواب کسرہ سے نظر آتے ہیں پریشان کرنے والے خواب کسرہ سے نظر آتے ہیں تو اسے ان طرح کے خوابوں سے چھٹکارے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے تو وہ وضائفہ جو مدنی پنسورے میں بھی تحریر ہے وہ آپ بھی کر لیجئے اکیس مرتبہ سونے سے پہلے یا متقبرو یا اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا اس کا بڑا ہی پیارا وظائفہ ہے اس کو آپ اختیار کیجئے انشاءاللہ آپ کو برے خوابانہ بند ہو جائیں گے اسی طرح سونے کی کیفیت پر بھی غور کر لیجئے ماشاءاللہ آپ ذکر کرتے کرتے سوتے ہیں اسی طرح اگر سیدھی کروٹ سوئیں گے تبلے کے طرح موں کر کے سوئیں گے تو سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص الٹی کروٹ سوتا ہے یا پیٹ کے بل سوتا ہے تو بھی اسے برے خواب زیادہ نظر آنے کے چانسز ہوتے ہیں تو اپنے سونے کی کیفیت کو بھی سنت کے مطابق کر لیجئے وظائف کو جاری رکھئے جو وظیفہ میں نے عرض کیا اسے بھی اپنائیے انشاءاللہ برے خواب شیطانی جو خواب ہیں ان سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہر وہ شخص ہر وہ مسلمان ہر وہ عاشق رسول کہ جو برے خوابوں کی وجہ سے پریشان ہو اس کو ان سے نجات عطا فرمائے اور اچھے خواب دیکھنا نصیب فرمائے نیکس کال سنائیے میرا نام مغشیر احمد ہے میں نے خواب میں لے گا رہا کہ انہوں میں دو لفت بار دیکھ چکا اپنا آپ کو عذاب میں پاتھا ہوں تو برہا کرم میربانی فرما کے جواب انہائے فرما دیں انشاءاللہ ارز کرتا ہوں نیکسٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شاہکوک سے آنکر رہا ہوں میرا ایک مجنی منہ دو ساتھ کا مجنی منہ ہے میری بچوں کے امی نے خواب دیکھا کہ میری بیٹے کو کسی خواب نے کٹ لیا اور وہ زہر نے کٹ رہی ہے اور کالے براؤن رنگ کا خواب کا رنگ ہے اور اس کا دیکھتے ہی دیکھتے ہی بچہ نیدہ پڑ گیا اور بعد میں وہ اس کی بچوں کے امی زہر کو چوٹنے میں محسن ڈگ گئی اور خود بھی بہوش ہو گئی اس کے بعد بعد فجر پھر خواب دیکھا کہ مجنی منہ وہ اس کی امی جو ہے وہ باہر کپڑے دار رہی ہیں اور بچہ کھڑکی سے باہر کو لٹک گیا میری بیٹے بھائی اس خواب کی تابعیت بتا دیجئے انشاءاللہ سوچا ارز کرتا ہوں ایک اور کال سنا دیجئے میں نے دیکھیں کہ تین بلیک کلر گرم ساپ ہیں ان میں سے ایک تو میں نے مار دیا ہے دو کو میں مارنا چا رہا ہوں پر وہ ایک دوسرے گرم آپ اس میں چھپٹ رہے ہیں وہ مر نہیں پا رہے ہیں مجھ سے نا جی تین کال ستی ہیں سب سے پہلی جو کال تھی انہیں بیان کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ عذابِ الہی میں مبتلا ہوں اب وہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے یہ کونسپٹ ان کے ذہن میں آیا تو اس طرح کے خواب جو ہے وہ بندے کو بطورِ تنبیہ کے دکھائے جاتے ہیں خواب دیکھنے والا اپنے اعمال کا جائزہ لے اور غور کرے کہ وہ کس کس اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں مبتلا ہے اگر اپنے آپ کو کسی گناہ میں کسی بھی نافرمانی کے کام میں مبتلا دیکھیں تو فوراں اس سے توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کرے اور اس طرح کے خواب جو ہے وہ ایک طرح سے یوں نعمت ہوتے ہیں کہ بندے کو درائیا جاتا ہے ایک تنبیہ ہے اس کے لیے کہ اگر کوئی گناہ کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ عذابِ الہی کا شکار ہو جائے تو توبہ کی یہ رغبت ہے توبہ کی یہ ترغیب ہے توبہ پر آمادہ کرنے والا یہ خواب ہے اور کیا ہی خوش قسمت ہے وہ شخص کے جو اس طرح کا خواب دیکھنے کے بعد اپنے طرزِ عمل میں بہتری لے کر آ جائے اب محاسبے کے بات ہے اپنے آپ کو سمجھانے کے بات ہے کہ یہ تو خواب کا معاملہ تھا اگر حقیقت میں ایسا ہو جائے تو کتنے آزمائش کی بات ہوگی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کا عذاب سہنا کسی کے بس کی بات نہیں مرنے سے پہلے پہلے آخرت کی تیاری کرنا قبر کی تیاری کرنا اپنے عمال کا جائزہ لینا محاسبہ کرنا یہ بڑا ہی اہم ہے تو یہ خواب آپ کے لئے ایک تنبیح ہے جب آپ جاگے تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیجئے کہ ابھی میری زندگی کی سانسیں باقی ہیں اگر میرے عمال میں کہیں پر کچھ کو تاہی ہے تو میں ان کو درست کر سکتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز حقیقت کے اندر بدل جائے اور اسی طرح گناہ کرتے کرتے میری زندگی جو ہے وہ تمام ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو ہر مسلمان کو اس کے عذاب سے محفوظ فرمائے ہر طرح کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے لیکن اس کے لئے ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور نیک کام کرنا یہ انتہائی ضروری ہے تو نیک عمال کے لئے نیکیوں پر استقامت کے لئے دعوت اسلامی کا مدنی محول بہترین ذریعہ ہے فی زمانہ اس پرفتن دور کے اندر اگر کوئی شخص واقعی نیک بننا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا چاہتا ہے بچانا چاہتا ہے اس کی ترغیب پانا چاہتا ہے تو عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجئے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے اور نیک بننے کا بہترین اس کا مدنی نامات اس کو اپنا لیجئے اور اس خواب کو اپنے لئے اپنی زندگی میں ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ بنا دیجئے کہ اگر وہ نیک عامال جو پہلے نہیں کر پاتے تھے اب میں انشاءاللہ ضرور عمل کروں گا اور اگر کسی طرح کی کوتاہی میں میں مبتلا تھا تو آج کے بعد میں اس گناہ کی طرف اس کوتاہی کی طرف اس کسی بھی بری بات کی طرف التفات نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے خیر فرمائے ایک اور کالر تھے جنہوں نے بتایا کہ کچھ سامپ دیکھتے ہیں اور کچھ کو یہ مار دیتے ہیں لیکن ایک زرد رنگ کا سامپ ہے جو لپٹ جاتے ہیں دو سامپ ہیں اور یہ اس کو مار نہیں پاتے تو زرد رنگ کا سامپ جو ہے وہ بیماری کی علامت ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی آزمائش میں مبتلا ہوں تو ایسے اسباب کے جو آپ کو بیمار کر سکتے ہیں ان کے بارے میں غور کیجئے اور کسی علاج معالجے کی اگر آپ کو حاجت ہے اور اس کے اندر آپ کوتاہی کا شکار ہیں تو کتاہی نہ کیجئے اور نہ یوں سمجھے کہ خواب کے ذریعے آپ کو تنبیہ کی گئی کہ بیماری کا حملہ ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آجی کے رسول کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے نیکس کال کے جانے بڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ارشاد حسین میرا نام ہے میں کال کر رہا ہوں اسلام بات سے پھر میرا یہ محفظ کہ جو ہے نا اڑ رہا ہوں تو اس کی برائے کرم تعبیر بتا دیں چلتے چلتے اڑ رہے ہیں یا تو بندہ چل رہا ہوگا یا اڑ رہا ہوگا یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چلتے چلتے اڑنا شروع کر دیتے اگر صحیح طور پر اپنے آپ کو دیکھا آپ نے وضاحت نہیں بیان کی لیکن میں ارش کر دیتا ہوں اگر جو ہے وہ آپ چل رہے ہیں چلتے چلتے پھر اڑنا شروع کر دیتے تو یہ حالات کی تبدیلی کی نوید ہوتی ہے اگر آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں برے ہیں تو انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ پر کرم فرمائے نعمت عطا فرمائے اپنا فضل فرمائے اور اگر کسی طرح کی آزمائش تھی تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی نیکس کال سنائیں زمزم شریف دیا برکت کے لئے لوگ لے کر آتے ہیں دوسروں کو بھی پیش کرتے ہیں تو اچھا خواب ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں اسے بہتر فرمائے تبارکات کی آپ نے زیارت کی ہے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آپ کو نعمت ملے گی نیکس کال سنائیے میرے نام ساجید علیہ میں جانیہ مندی سے بات کر رہا ہوں میری بیوی نے خواب میں آخات کی کے چھوٹے بچے کو دیکھا ہے وہ اپنے پاس کرے ہوئے اور دوسرا خواب دوسرا تھا کہ میری شادی کو تقریباً تین ماہ ہوگئے مجھے مسلسل یہ خواب آ رہا ہے کہ میں میری بیوی جگزہ ہوتا ہے اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے طلاق تک پہنچ جاتی ہے بات مسلسل یہ خواب دیکھتے ہیں ابھی تو تین ہی ماہ ہوئے اور یہ خواب دیکھنا شروع کر دیئے تو یا تو یہ آپ کے ذہن کا ایک وسوسہ ہے جو آپ کو خواب کرنے نظر آتا ہے یا پھر واقعی گھر کے حالات اچھے نہیں چل رہے تو اب یہ آپ ہی کے ہاتھ میں اس کے تعبیر کہ آپ اپنے گھرے لئے حالات کو کتنا اچھا اور بہتر لے کر چلتے ہیں تو ظاہری اسباب پر غور کر لیجئے اگر کہیں کوئی ایسا معذرہ ہے کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جو لڑائی جگڑے کی طرف لے جا سکتا ہے تو اسے اپنے آپ کو بچائیے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کو شادہ و آباد فرمائے آپ نے فرمائے کہ تین ماہ ہوئے شادی کو بھی تو نہیں نہیں شادی ہے طلاق کے خواب دیکھنا شروع کر دیئے ایسا نہ کریں بھائی تو اچھا رکھیں گے گھر کو اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنائیں گے تعلقات اچھے رکھیں گے سنتوں برا ماحول ہوگا گھر کے اندر تو انشاءاللہ زوزل گھر کے حالات بھی ٹھیک رہیں گے اور خواب بھی اچھے اچھے آپ کو نظر آئیں گے دعوت اسلامی کے مدلی ماحول کو گھر میں انشاءاللہ اپنائیں گے تو اس طرح کے خواب اور حقیقی حالات بھی دونوں طرح سے درست رہیں گے مدلی چینل دیکھتے رہیے دعوت اسلامی کے مدلی ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھئے انشاءاللہ نیک بننے کا جذبہ ملے گا نیک لوگوں کی صحبت ملے گی تو خود بھی نیک بنیں گے دوسروں کو بھی نیکی کے دعوت دیں گے اور یوں ہمارا معاشرہ مدلی معاشرہ بنتا چلے جائے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تمانا مدلی مدینے والے مدینے والے